کائز یہاں پر ہمارے سرما جی کی ڈیڈ باڈی دبی ہوئی ہے تو میں یہاں پر اپنے سرما جی کی ڈیڈ باڈی کو خودنے کی کوشش کر رہا ہوں کائز یہاں پر دبائی تھی تو میں یہاں سے اس کو نکالوں گا ہاہا یہ لے تو یہاں پر نہیں بچے گا ارہا ہم تجھے یہاں پر مار دیں گے سیدھی طرح سے ورنہ وہ جادوی گن ہمارے حوالے کر دے ایک منٹ کائز یہ مجھے کس کی آواز آ رہی ہے مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی حلق پر کچھ حلق مل کر اتیہ چار کر رہے ہوں کائز سے کام کرتے ہیں جلدی مجھے پل کے اوپر جا کے دیکھنا ہوگا کیونکہ گائز مجھے آواز ادھری کی سائیڈ سے آ رہی ہے چلو کائز جلدی چل کے دیکھتے ہیں ارہا تو یہاں پر نہیں بچے گا ہم تجھ پر اتیہ چار کرتے ہی رہیں گے ایک منٹ کائز یہ تو یہاں پر میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ ریڈ حلق اور بلو ریفینزر حلق کسی شائرن حلق پر بہت بری طرح سے لات گھون سے بجا رہے ہیں ارہ یہ لے تو یہاں پر مرے گا مرے گا مرے گا کیڑے ارہ پلیز مت مارو اور اب تجھے ہم گولی سوڑا دیں گے تو یا تو ہمیں گن دے گا یا ورنہ ہم تو جب یہاں پر ختم کر دیں گے جادوی گن دیتا ہے یا نہیں یا مار ڈالے تجھے ارہ نئی نئی پلیز مت مارو میں تمہیں گن دینے کے لیے تیار ہوں اوہ 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 ارہ کیڑے آگیا نا آگیا لائن پر چل نکال جلدی سے گن ارہ ٹھیک ہے دیتا ہوں نا اتنا کیوں مار رہے ہو دیتا ہوں نا دوست دیکھا یہ مجھ سے جوڑ جستی میری جادوی گن چھین رہے ہیں وہ جادوی گن ایسی گن ہے جس کی مدد سے یہ کسی بھی سوٹ کو ڈالر میں کنورٹ کر کے اپنے سائٹ کے بڑھا سکتے ہیں وہ گن انہوں نے مجھ سے چھین لی اوہ اپنے دوستوں کو مت بتا ہمارے بارے میں ورنہ تجھے چھوڑیں گے نہیں چلو بڑے بھائی ابھی ہم یہاں سے چلتے ہیں اور اس گن کی مدد سے سبھی سوٹوں کو ڈالر میں کنورٹ کر کے اپنی ویب سائٹ سے سوٹ خرید کے اپنے سائٹ کو بڑھائیں گے ون ڈالر سے ون ہنڈرائڈ ملین ڈالر کے بن جائیں گے ارے باپ رے میں یہاں پر برباد ہو گیا ہاں ہاں میں کیا کروں قائز دیکھئے یہاں پر ایک شاعر انہل کے ساتھ کتنا ہی غلط ہوا قائز اس کی جادوی گن تھی کوئی اس کو چھین کر لے گئے یہ دونوں بھائی مل کر اور قائز دیکھئے یہ بچارہ کتنی بری طرح سے رو رہا ہے ارے ہم میں کیا کروں میمی پاپا ارے بھائی شاعر انہل ارے بھائی کون ہے تو ارے بھائی میرا نام فرینکلنگ ہے اور تو اتنا کیوں رو رہا ہے بھائی تو چنتا مت کر میں تیری مدد کروں گا ارے تو کیسے مدد کرے گا میرے بھائی اب میری کوئی مدد نہیں کر سکتا ہم میں یہاں پر بلکل برباد ہو گیا اب وہ لوگ میری گن چھین کے لے گئے میری گن کی مدد سے سب سوٹوں کو ٹولوں میں کنورٹ کریں گے اور اپنی ویب سائٹ سے سوٹ خرید کے اپنے سائج کو بڑھائیں گے ارے بھائی تو کونسی ویب سائٹ کی بات کر رہا ہے کیسے اپنے سائج کو بڑھائیں گے مجھے کچھ بتائے گا ارے بھائی تو اپنا فون نکال کے دیکھ تیرے فون میں بھی ایک ویب سائٹ آئے گی اس ویب سائٹ پہ سے ہی یہ اپنے سائج کو بڑھائیں گے دیکھ میں تجھے دکھاتا ہوں ارے بھائی ٹھیک ہے ایک منٹ اب یہ تو لوگ ہے بھائی اس کو ان لوگ کرا لے جلدی ساپ اس کو ان لوگ کرائیے ویڈیو کو لائک کر کے اور چینل کو سبسکرائب کر کے اور گائیز یہ کومنٹ میں ان لوگ والی ایموجی سپیم کر دیجئے اس سے کیا ہے کہ یہاں پر میری ویب سائٹ ان لوگ ہو جائے گی اور اس کے بعد یہاں پر میں ان لوگ ہو چکیے ارے بھائی شائر انہلک واقعی میں تیری سائٹ پہ تو کافی مہنگے مہنگے سوٹ آبیلیبل ہیں ارے ہاں بھائی اس کا نام ہے گرین ہلک ٹائٹن شوٹ شاپ بھائی یہاں پر میں ان سبھی سوٹوں کو خریدنا چاہتا تھا پر اب میں کیسے خریدوں اب تو میرے پاس گن بھی نہیں بچی ارے بھائی تو چنتا نہ کر تو مجھے اپنا ہوشٹ بنا لے اس کے بعد دیکھنا میں تیری مدد کروں گا ان سے گن چھیننے میں بھی اور تیرے سائج کو بڑھوانے میں بھی تجھے ون ڈالر سے ون ہنڈرڈ ملین ڈالر تک کا شائر انہلک بنواؤں گا بھائی وہ بھی جائنٹ والا اچھا بھائی ٹھیک ہے تو تُو میرا ہوشٹ بن جا ٹھیک بھائی ہاں تو گائز یہاں پر میں گرین شائر انہلک کا ہوشٹ بن گیا ہوں اور اسی لیے اسی بات کے لیے آپ اس ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیجئے ابھی بھی نئے کیا ہے تو اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا اور کومنٹ میں گرین ہل کو پھی لگ دیجئے ہاں تو فرینکلنگ بھائی اب کیا کریں ارے بھائی کرنا کیا ہے چلو جلدی سے چلتے ہیں ان دونوں بھائیوں کو پیچھا کرتے ہیں ان سے جا کے ہم اپنی گنجو چھیننی ہے چلو جلدی ارے بڑے بھائی جلدی جلدی آجا آج تو بہت ہی مجھا آگے جلدی چلتے ہیں ارے بھائی وہ کہاں جا رہے ہیں فرینکلنگ بھائی ارے بھائی مجھے نہیں پتا یہ جہاں کہا رہے ہیں ویسے مجھے لگ رہا ہے یہ کہیں گفہ کی طرف جا رہے ہیں ارے کہاں پر بھائی کتی دور ہے وہ گفہ ارہ بھائی بس آنے ہی والی ہے جلدی جلدی چلو کافی مز آئے گا ہم ان سبھی سوٹوں کا ڈالر میں کنورٹ کریں گے ڈالر میں اس کے بعد تو کافی بڑے ہو جائیں گے آجا بھائی جلدی جلدی سے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چھوٹے چلو جلدی جلدی چلتے ہیں بھائی دیکھو یہ رہی ہماری وہ گفہ جہاں پر ہمارے سوٹ رکھی ہوئے تھے ابھی ہمارے اکاؤنٹ میں ایک بھی ڈالر نہیں ہے اب دیکھنا ہم یہاں پر اس گن کی مدد سے سبھی سوٹوں کو کیسے ڈالر میں کنورٹ کرتے ہیں تو پہلے میں یہاں پر ان سوٹوں کو ڈالر میں کنورٹ کروں گا اس کے بعد بڑے بھائی تم کر لینا یہاں پر کافی سارا گولڈ اور پیسے ہیں ارے بھائی وہ تو اس گفہ کے اندر چلے گے فرینکلنگ ہاں بھائی روک ہمیں یہی پر روک کے انتظار کرنا ہوگا ان کا آرہ چلو جلدی جلدی اب میں ان سبھی کو یہاں پر ڈالر میں کنورٹ کر لیتا ہوں ہاں بھائی جلدی کر جلدی سبر نیورہ ارے بھائی ارہ میرے اکاونٹ میں پچاس ملین ڈالر آگے ابھی جلدی دوسرے کرتا ہوں میرے اکاونٹ میں پورے ون ہنڈرائیڈ ملین ہو گئے بھائی ابھی لو گن تم لے لو میرے سے اور اس کے بعد تم جلدی جلدی ان سوٹ کو اور گولڈ کو ڈالر میں کنورٹ کر لو ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چھوٹے لا گن مجھے دے دے ابھی چلو جلدی سے میں یہاں پر میں نے گولڈ کو ڈالر میں کنورٹ کیا تو یہ بھی پچاس ملین ڈالر کا ہے اور یہاں پر سوٹ کو کرتے ہیں ارے بھائی ٹوٹلی میرے اکاونٹ میں بھی ون ہنڈرائیڈ ملین ڈالر آگے بھائی بہت مزی آگے ابھی چلو ایک کام کرتے ہیں یہاں سے باہر چلتے ہیں اور باہر جا کے اپنی ویب سائٹ کا یوز کر کے ان پیسو کا یوز کر کے اور اپنے سائٹ کو بڑھائیں گے بھائی ہاں 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 جلدی جلدی آجا ارے بہت مزی آنے والا ہے ہاں ہاں آج تو ہمارا سائٹ یہاں پر پندرہ سو سے کروڑوں میں ہو جائے گا نہ دن 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 اور ہم مزی آگے بھائی سائسے ناچو سائسے ہاں 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 ارے میں تو ایسے ہی نانس کرتا ہوں ایسے ہی مزی آگے مزی چلو بھائی اب جلدی سے ویب سائٹ کھولتے ہیں اور بھائی یہ دیکھو ون ہنڈرڈ ہنڈر ملین ڈالر کے یہاں پر دو سوٹ ہیں چلو بھائی دونوں کو جلدی جلدی بھائی کر لیتے ہیں ہاں ٹھیک ہے بھائی جلدی سے بھائی کر دیکھنے میں تو کافی اوپی لگ رہے ہیں چلو بھائی جلدی سے بھائی ناپک کرتے ہیں کلکہ ان کو پرچیس کر لیتے ہیں اوہ مائی کارڈ گائز جی میں کتنی خطرناک لگ رہے ہیں یہ اور بھائی دیکھو کتنا خطرناک ہو گیا میں ارے ہاں چھوٹے ہاں ہاں صحیح بولا تُو نے میں بھی یہاں پر بہت خطرناک ہو گیا ہم دونے بھائیوں کے تو مزی آگے ہمارا سائز تو پچاس کروڑوں سے بھی اوپر ہو گیا ہاں ہاں کروڑوں میں ہو گیا بھائی کروڑوں میں اور ہاں بھائی اب ہم پوری دنیا کو دکھائیں گے ہم کتنے پاورفل ہیں اب ہم سے طاقتور کوئی نہیں ہو سکتا اس گن کا یوز کر کے ہم اپنی سائز کو اور بڑھائیں گے ارے بھائی فرینکلنگ اب کیا ہوگا یہ تو ہماری گن کو دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے ارے بھائی تو چنتہ نہ کر ایک منٹ ارے یہ تو وہی گن ہے جو ان لوگوں نے تُس سے چھینی تھی ارے ہاں بھائی فرینکلنگ یہ وہی گن ہے ارے بھائی اس کو اٹھا کے ہم یہاں سے نکل لیتے ہیں جس سے پہلے کی ان کا دھیان ہم پڑ جائے ارے فرینکلنگ بھائی ہم کو ماریں گے ارے بھائی ابھی تھوڑے ہی ماریں گے ابھی انہوں نے کوئی ہم کو دیکھا تھوڑے ہی ہے چپ 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 نکل لیتا ہے جلدی جلدی سے ارے چلو بھاگو ارے ارے باپرے یہ کیا ہو گیا اے کون ہے ارے باپرے ارے پتہ لگیا ارے کون ہے کون ہے ارے مجھے لگتا ہے کوئی ہماری گن کھولی کے جا رہا ہے چھوٹے ارے بھائی بھائی صحیح بولا تم نے اس کو ہم چھوڑیں گا نہیں ابھی دیکھتے ہیں کون ہے ارے بھائی فرینکلنگ انہوں نے پتہ چل گیا بھائی باہر دیں گے وہ ہم کو پیڑا تجھے یہاں پر چھوڑیں گا نہیں ہم تو اپنی گن لے نہ واپس آ گیا ارے یار گائز یہ تو بہت بڑی دکھت ہوگی جلدی ہمیں یہاں سے نکل لاؤ گا فردی ہمیں مار ڈالیں گے ارے فرینکلنگ میں نے تجھ سے پہلے ہی بولا تھا بھائی یہ بہت کترناک ہے یہ ہم کو مار ڈالیں گے ارے تو چھنٹا نہ کر بھائی اب میرے پاس ہر چیچ کا حل ہے ارے بھائی وہ تو ہماری گن کو لے کر بھگ گئے ارے ہاں چھوٹے صحیح بولا تُو نے چلو جلدی سے ہم اس کا پیچھا کرتے ہیں اور جا کے ہم وہ اسپیسل گن چھنٹے ہیں کیونکہ ہمیں اپنے سائج کو اور بڑھانا ہے اس گن کی مدد سے چلو بھائی چلو بھائی چلو بھائی بھائی ورنہ وہ ہمیں مار ڈالیں گے وہ ہمارا پیچھا کر رہے ہوں گے ارے ہاں بھائی کرتو رہے ہوں گے ویسے ہم ان کو بہت پیچھے چھوڑ کر آگے چلو دیکھتے ہیں نیوز وغیرہ پر کیا چل رہا ہے آج کل بھائی ویس میں کچھ مہنگے مہنگے سوٹ آئے ہوئے ہیں جو کہ گوڈ ہلک بشٹر کے اور گوڈ ریڈل کے ہیں جو کہ کافی مہنگے مہنگے ہیں جو بھی ان سوٹوں کو ڈالر میں کنوٹ کرے گا کافی گریب سے امیر ہو جائے گا اور بہت ہی مزا آئے گا اوہ بھائی یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں یہ تو بریکنگ نیوز ہمارے لیے بہت ہی کام کی نیوز ہے ارے فرینکلنگ بھائی کیسے ارے بھائی وہ ایسے کہ ہمارے ملیٹری ویس میں کچھ مہنگے مہنگے سوٹ آئے ہوئے ہیں وہ بھی بھار سے تو ہم سوچ رہے ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ ان سوٹوں کو ڈالر میں کنورٹ کر لیا جائے اور اپنے سائج کو پھر بڑھایا جائے ارے بھائی فرینکلنگ وہاں پر کافی خطرناک سیکوریٹی ہوگی وہ ہم کو مارے ڈالے گی اچھا بھائی ایسی بات چلو خیر کوئی نہیں ابھی چل کے دیکھتے ہیں دیکھیں تو صحیح کہ وہاں پر کیسی سیکوریٹی ہونے والی ہے ارے بھائی فرینکلنگ اب ہم ملیٹری ویس تو پہنچ گئے ہیں اب ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہوگا ارے بھائی اس بات کی چنتہ تو مت کر ایک منٹ مجھے لگتا ہے سامنے سوٹ رکھے ہوئے ہیں پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا او بھائی یہاں پر سوٹ تو کافی اوپی لگ رہے ہیں اور یہاں پر دیکھو تو صحیح سیکوریٹی بھی کتنی زیادہ ٹائٹ ہے سب کے ہاتھ میں گن ہے اور گھائز دیکھئے یہ رہا یہاں کا کرنل او گھائز یہ تو کافی گسے میں لگ رہا ہے ارے فرینکلنگ بھائی اب ہم کیسے پہنچیں گے یہاں تک یہ تو کافی پنجرے میں بند رکھے ہوئے ہیں کافی تگڑا پنجرہ آئے یہاں پر ارے بھائی تو چنتہ نہ کر مجھے کچھ نہ کچھ تو اس چیز کا حل نکالنا ہی ہوگا ویسے گھائز ہم کیا کریں ایک کام کرتے ہیں کیوں نہ جا کے پہلے وہاں کے کرنل سے یا سیکوریٹی گارڈ سے جا کے بات کریں ہاں بھائی چلو کر لیتا ہے جلدی سے ہیلو بھائی کیا حال چار ہیں آپ کے کن ہے تو بھائی میں فرینکلنگ آپ سبی کا دوست آپ کا مطر ہی ہمارے کوئی مطر نہیں ہے اور یہ کیا کر رہا ہے تو پنجرہ مت توڑ ارے بھائی کیوں نہ توڑوں یہ کیا کر رہے ہو تم ہن ترے کو یہاں پر مار ڈالیں گے جب ہم نے تُسے بولا کہ پنجرے کو مت توڑ تو تیری ہمت کیسے ہوئی ارے باپرے گھائی سے تو مجھے مار ڈالیں گے ارے دوستو بچاؤ ارے فرینکلنگ یہ تو ہم فنس گے بھائی اب ہم کیا کریں ارے میرے دوست مجھے بچائیں گے دوستو اگر آپ اپنے ممی پاپا سے پیار کرتے ہیں تو جلدی کومنٹ میں ای لیو موم ڈیڈ لگ دیجئے ارے دوستو جلدی اسے لگ دیجئے نا آہ کائز مجھے لگتا ہے آپ سبھی بہت پیار کرتے ہیں اپنے موم ڈیڈ سے اس لئے آپ نے کومنٹ میں جلدی لگ دیا اسے میری مدد ہوگئی ارے بھائی فرینکلنگ اب کیا ہوگا ارے بھائی تو چنتہ نہ کر میں ابھی یہاں پر اپنے لائٹننگ گوڑ سے مدد مانگوں گا اور وہ میری مدد کریں گے اور اس کے بعد ہمیں کچھ پاور ہے دیں گے اور اس کے بعد ان پاور کی مدد سے ہم یہاں یہ جو ملیٹری ویس کے جتنے بھی گارڈ ہیں انہیں سب کی بینڈ بجا کے رکھ دیں گے وید کرنل سندا تو چلو گائز یہیں پر ہم تپسیہ کرتے ہیں مجھے کچھ ٹائم کے لیے پاور ہے چاہیے پلیز دے دیجئے نا اچھا بچے میں تجھے پاور دیتا ہوں پر صرف اور صرف پانچ منٹ کے لیے ہاں ٹھیک ہے ارے گائز دیکھئے مجھے پاور ہے ملنی شروع ہو گئی ارے بھائی فرینکلنگ یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے ہمارے اندر کرنٹ اتر رہا ہے ارے ہاں بھائی کچھ ٹائم کے لیے تو اترے گا ہی کیونکہ یہ لائٹننگ گوٹ کی پاور ہے لائٹننگ گوٹ کی پاور بہت خطرناک ہوتی ہے اور دیکھ بھائی اب یہاں پر ہم کتنے خطرناک ہو گئے ارے ہاں فرینکلنگ ہم تو بہت زیادہ خطرناک ہو گئے بھائی اب تو ہم سب کی بینڈ بجا سکتے ہیں ہاں بھائی بلکل بینڈ بجا سکتے ہیں ابھی چلو جلدی سے چلتے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر کون ہرائے گا اور کون نہیں مجھے نہیں لگتا اب یہاں پر ہمیں کوئی حراب آئے گا ارے ہاں بھائی کیونکہ ہمارے پاس پاوریں ہی اتنی خطرناک آگئے ہیں ہاں بلکل صحیح سمجھا تو بھائی چلو بھی چل کے جلدی سے بات کرتے ہیں اور جا کے پھر ان سوٹوں کو ڈال میں کنورٹ کریں گے دیکھ بھائی ایک ہی گھنسے میں پنجرہ توڑ دیا اے یہ کون آگیا پھر سے کڑا آگیا مارو اس کو تم مجھے پات میں ماروگے پہلے تو میں تمہارے سوٹوں کو ڈال میں کنورٹ کرلوں گا چلو جلدی جلدی ہو بھائی صاحب سوٹوں کو کافی مہنگیں مہنگیں اے فرانکلنگ بھائی جلدی جلدی brda دول میں کنورٹ کرلے ورنہ بھائی ہم کو ماریں گے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کون گستاک ہے جو ہمارے پنجرے میں گھس کر ہمارے سوٹوں کو ڈال میں کنورٹ کر رہا ہے اور یہ کیا سیکوریٹی تم کیا چار ڈال لے یہاں پر مارو ان کو اچھا بس اب تم چنتہ نہ کرو ہم یہاں پر اپنی توپوں سے اس کی کھوپڑیاں اڑا دیں گے ارے بھائی فرینکلنگ دکت ہو جائے گی بھائی یہ ماننے کے لیے آ رہے بھائی فرینکلنگ ارے بھائی فرینکلنگ کچھ کر بھائی ارے یار کیا کرو میں تو چنتہ نہ کر ہمارے دوستی ہماری مدد کریں گے دوستو کیا آپ اپنے موم ڈیڈ سے پیار نہیں کرتے کون کون اپنی ماں سے پیار کرتا ہے جلدی کومنٹ میں لکھ کر بتاؤ نہ ہے تو آپ اپنی ماں کے لیے اس ویڈیو کو لائک تو کری سکتے ہیں نا جلدی جلدی ماں کے لیے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب بھی ارے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے ارے مارنا بھائی فرینکلنگ ارے تو چنتہ نہ کر بھائی میں ان سب کی پینٹ بجا کے رکھ دوں یہ لے یہاں پر کوئی نہیں بچے گا یہ کیا ہو رہا ہے ارے باس مار دیا یہ تو بہت بڑی دکھت ہو گئی ارے باس مزے آگے دیکھو ہمارے باس کتنی خطرناک پاوریں آگئی ہیں اور یہ سب لائٹننگ گوٹ کی مہربانی ہے اور ہم ہم سب بھی دوستوں کی تھینکیو دوستو آپ سبی کا آپ نے اتنی مدت کی ابھی دیکھیں یہاں پر سب کی بینٹ بجا کے رکھ دی ہم دونوں نے بھائی ابھی چلو جلدی سے باقی کے بچے سوٹوں کو ڈالر میں کنوٹ کر لیتے ہیں ابھی ہمارے اکاؤنٹ میں تین ملین ڈالر آ چکے ہیں اور گائز ابھی چار ملین ڈالر ایک اور بچہ ہوا ہے چلو اس کو اور جلدی سے ڈالر میں کنوٹ کرتے ہیں ارے واہ ٹوٹلی ملا کر پانچ ملین ڈالر ہمارے اکاؤنٹ میں آ چکے ہیں چلو ابھی ہم وہاں سے تو بہت دور آگے تو یہی پر خڑے ہو کر ہم اپنا سمارٹ فون نکالتے ہیں اور گائز دیکھتے ہیں پانچ ملین ڈالر میں ایک سوٹ ہے میری ویب سائٹ پر چلو گائز چل دی سے اب ہم یہاں پر اس پانچ ملین ڈالر والے سوٹ کو پرچیس کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ سوٹ کیسا ہوگا اور اس کی پاور ہے کیسی ہوں گی ارے بھائی فرینکلنگ جلدی کر اوہ مائی گاڈ ارے واہ بھائی دیکھ شائر انہلک پہلے ہم یہاں پر بہت چھوٹے سے ہوا کرتے تھے اور ہمارا سائج بھی بہت چھوٹا ہوا کرتا تھا اور گائز دیکھو اب تو یہاں پر ہمارا سائج بھی ہمارا سریر بھی اور گائز ہماری پاور ہے بھی سب انکریز ہو گئیں یہاں پر ہمارا سائج پہلے پانچ ہوتا اب ایک ہزار ہو گیا بھائی اور پاور ہے بھی کافی قطرناک ہو گئیں چل بھائی شائر انہلک جلدی سے چلتے ہیں اور پیسے کا انتظام کرنے کے لیے اس کے بعد دیکھنا اور پیسے کما کے ہم اس ویب سائج سے اور سوٹ خریدیں گے اور کافی پاورفل ہو جائیں گے بھائی ارے بھائی فرینکلنگ اب پیسے کہاں سے لائیں گے اور ہم اب ہمارے پاس تو کوئی مشن ہی نہیں ہے کرنے کے لیے ارے بھائی تو چنتا نہ کر ایک کام کرتے ہیں پھر سے بریکنگ نیوز دیکھتے ہیں اس بار دیکھیں کیا چل رہا ہے نیوز پر بریکنگ نیوز ہمارے لاؤس سینٹوس کے لیے کچھ مہنگے مہنگے ناؤ سے سوٹ آ رہے تھے سمندر میں اور وہ ناؤ فٹنے کی وجہ سے سارے سوٹ سمندر میں ڈوب گئے جو بھی ان کو بچائے گا وہ امیر ہو جائے گا او بھائی دیکھا شائر انہلک یہ ہوتی ہے قسمت بھائی ہمیں یہاں پر ایک اور مشن مل گیا ابھی چل بھائی جلدی سے شائر انہلک ہم سمندر میں چلتے ہیں اور وہاں پر جا کے جتنے بھی لاؤس سینٹوس سے سوٹ آئے ہوئے تھے نا ہم ان سبھی سوٹوں کو ڈالر میں کنورٹ کریں گے اور اپنا سوٹ خریدیں گے ایک منٹ یہ سامنے کیا ہو رہا ہے ارے بھائی فرینکلنگ میرے پاس دربین رکھی ہے دربین نکال کے اور زوم کر کے دیکھ بھائی ارے ہاں بھائی تو بول تو صحیح رہا ہے تو چنتہ نہ کر میں بھی دیکھتا ہوں گائز یہاں پر ہم دربین لگا کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ سامنے ہو کیا رہا ہے بھائی دیکھ نہیں رہا سہی سے تھوڑا قریب سے دیکھتے ہیں ایک منٹ ارے بھائی شائر انلک دیکھ یار یہ تو یہاں پر بوٹ پلٹ ہوئی پڑی ہے اس میں کافی گھما سان کافی خطرناک آگ لگی ہوئی ہے اس کا مطلب اسی ووٹ میں وہ سوٹ آ رہے تھے لاؤس سینٹوس کے جس ووٹ کو پلٹنے کی وجہ سے یہاں پر سبھی سوٹ دوب گئے چلندر چل کے دیکھتے ہیں سمندر کے کہ یہاں پر وہ سوٹ ہیں ارے ہاں بھائی دیکھ شائر انلک یہاں پر تو سبھی سوٹ دوبے ہوئے پڑے ہیں اور بھائی دیکھ یہاں پر تو مجھے لگتا ہے کافی خطرناک خطرناک شارک بھی ہیں ارے یہ تو ہمیں کھا جائیں گی شائر انلک اب کیا ہوگا کیسے لیں گے ہم ان سوٹوں کو ارے بھائی فرینکلنگ کس تو جگار لگانا ہوگا نا بھائی ارے یار کیا جگار لگائیں ارے بھائی تو چنتا نہ کر ویسے بھی یہ شارک تو میرا کچھ نہیں کر جاتی یہ جانتی نہیں ہے مجھے میں بہت خطرناک ہوں ارے بھائی فرینکلنگ پھر بھی ایک دفعہ سوچ لے بھائی رک جا فرینکلنگ ارے تو چنتا نہ کر اتنا ڈڑھتا کیوں ہیں دیکھنا میں یہاں پر ان سبھی سوٹوں کو ڈالڈ میں کنورٹ کر کے بہت ہی آسانی سے بہار آ جاؤں گا ابھی بس تو میرے ساتھ رہ اور میرا ہنسلہ بڑھاتا رہنا اور ویسے بھی ہمارے بھائی لوگ ہمارے دوست لوگ ہمارے ساتھ ہیں یہ میری ہمیشہ مدد کرتے ہیں یہ تو بھائی کرام نے یہ لے ارے واہ ایک ہی سوٹ پانچ ملین ڈالڈ کا ہے دوستو چلو دوسرے کرتے ہیں دوسرا بھی پانچ ملین ڈالڈ کا ہے ارے واہ مزی آگیا ابھی یہ کیا ہو گیا ہا 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 ہمارے سوٹوں کو ڈال میں کنورٹ کرے گا ہماری دنیا میں آ کے یہ ہمارا کب جا ہے اوہ نو ابھی یہ تو دکت ہو گئی اوہ شارل کیا ہو گیا بھائی ارے بھائی فریقلی میں نے تُس سے پہلے ہی بولا تھا یہاں پر ایسے بچا اب ہم یہاں پر مڑ جائیں گے کیا ہو گا اوہ نو 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 ابھی یہ تو دکت ہو گی اے شارل کو پلیز ہم پر ترس کھاؤ ہمیں چھوڑ دو ہاں کیوں چھوڑ دیں ہم ترے کو نہیں چھوڑیں گے ارے باپرے یہ شارل کیسی ہے یہ تو بولتی بھی ہے یہ تو بہت قطرناک شارک ہیں یہ تو ہمیں سٹک جائیں گی ارے دوستو آپ بچاتے کیوں نہیں ہو ارے بچاؤ کیا آپ اپنے ڈیڈ سے پیار نہیں کرتے جلدی کومنٹ میں ڈیڈ اوپی لکھ دیجئے یا جلدی سے موم اوپی لکھ دیجئے ارے باپرے جلدی یہاں سے باہر نکلنا ہوگا ورنے ہی تو مجھے ماہ ڈالیں گی اے رک جا نہیں میں نہیں رکوں گا باہر نکل کے آپ کچھ جان میں جان آئی ورنہ وہ تو مجھے ماہ ڈالتی ہیں ویسے ایک آئیڈ آ رہا میرے دماغ میں میں اپنے دوست کو کال کرتا ہوں بوٹ مین کو اب تو وہی میری کچھ مدد کرے گا چلو جلدی سے میں کال لگاتا ہوں بوٹ مین کو اور بلاتا ہوں ہیلو بوٹ مین بھائی اے بھائی کن ارے میں تیرا بھائی فرینکلنگ بول رہا ہوں جلدی سے سمندر والے پیچ پر آجا بھائی ارے گائز میں نے یہاں پر ووٹ مین کو کال کر دیا وہ آتا ہی ہوگا ارے میرے بھائی کی کون یہی سے آئی تھی کہاں پر ہے وہ فرینکلنگ یہ تو کوئی حل کھڑا ہوا ہے ارے بھائی کون ہے تو یہاں پر فرینکلنگ دیکھا ہے کیا ارے بھائی میں ہی ہوں فرینکلنگ اچھا تو یہ فرینکلنگ بتا فرینکلنگ کیا بات ہے ارے بھائی یہاں پر ایک ناؤ پلٹنے کی وجہ سے لاؤس سینٹوس کے سبھی سوٹ پانی میں ڈوب گئے ہیں اور بھائی مجھے وہ سوٹ بچانے ہیں تو تو پلیز میری مدد کر دے تو اپنے ناؤ کی شیپ لیا اور اس میں میں تجھے بیٹھ کے چلوں گا تیرے اندر بیٹھ کے چلوں گا اس کے بعد تو ان سبھی سوٹوں کو مجھے بچوا کے لیا اچھا ٹھیک ہے بھائی ابھی میں ناؤ کی شیپ لے لیتا ہوں آل تو جلال تو مجھے ناؤ بنا ڈال تو ارے واہ گائش دیکھئے میرا دوست میرا بھائی بوٹ مین یہاں پر اپنی ناؤ کی شیپ لے چکا ہے اور ابھی چلو گائش شلدی سے چلتے ہم اس میں بیٹھ کر ارے فرینکلنگ بھائی یہ تیرا دوست تو بہت ہی اچھا ہے ارے ہاں بھائی بہت اچھا ہے میرا دوست فرینکلنگ بھائی کہیں اس کو بھی تو شارک نہیں کھا جائیں گی اب بھائی تو پاگل تو نہیں ہو گیا شائر انلک اس کو شارک کیسے کھا جائیں گی اس کے نیچے بہت خرطرناک دانتیں لگے ہوئے ہیں یہ شارکوں کو بھی کار دے گا دیکھ بھائی مجھے لگتا ایک آت دو شارک کڑی بھی گئیں ارے یہ تو بھائی اوپر آگے پانی کے فرینکلنگ بھائی ارے ہاں یہ تو پانی کے اوپر ہی تیار رہے ہیں او بھائی یہاں پر مجھے لگتا شارک دول رہی ہیں چلو جلدی جلدی سے جس سے پہلے کی شارک ہم پہ حملہ کریں ان سبھی سوٹوں کو یہاں سے ڈالر میں کنورٹ کرتے ہیں اور نکل لیتے ہیں بھائی ورنہ بہت بڑی دکت ہو جائے گی گائز یہاں پر ہم نے سبھی سوٹوں کو تو ڈالر میں کنورٹ کر لیا ہے اور گائز ہم یہاں سے بہت ہی تیجی بھی نکلتے ہوئے باہر ورنہ گائز ہم یہاں پر شارک کھا جائیں گی ارے بھائی فرنکلنگ جلدی جلدی چل مجھے ڈال لگ رہا ہے ارے بھائی تو ڈر مت یار اب ہم باہر آگے اب ڈرنے والی کوئی بھی بات نہیں ہے ویسے چلو گائز ہمارا مسن سکسیسفل ہوا اور بھائی صاحب اب یہ ووٹ مین سم بول دیتے ہیں ووٹ مین بھائی تو اپنی شیپ میں آجا ارے ہاں بھائی میں آگیا اب میں جاؤں کیا ہاں بھائی تو جا سکتا ہے اور اپنا خیال لکھنا اور میری ضرورت پڑے تو مجھے یاد کرنا ہاں بھائی تو ٹھیک ہے چنتہ نہ کر اور بھائی تیرا بہت بہت دھنیا واد تُو نے میری مدد کی ہاں ٹھیک ہے فرنکلنگ کوئی بات نہیں ہے ہاں چلو جلدی چلتے ہیں ارے مزا آگیا فرنکلنگ کی مدد کر کے فرنکلنگ میرا بھائی بہت ہی عدرار اچھا ہے ارے گائز چلو ووٹ مین تو چلا گیا اور ابھی چلو گائز ایک کام کرتے ہیں یہی پر ہم اپنا سمارٹ فون نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کوئی تیس ملین ڈرور کا سوٹ ووٹ ہے میری ویب سائٹ پر ایبیلیبل نہیں ارے ہاں دیکھئے ایک سوٹ تو ایبیلیبل ہے تیس ملین ڈرور کا چلو گائز جلدی سے اب ہم یہاں پر اسی سوٹ کو بائی کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کا سائج کتنا ہوگا او مائی گاڈ لٹرلی میں گائز یہ دیکھئے میرا سائج یہاں پر ہو گیا پورے بیس ہزار اور گائز کافی خطرناک پاورے بھی آگے ہمارے اندر شائر اینل دیکھا تُو نے بھائی ارے ہاں بھائی فرینکلنگ میں شب دیکھ رہا ہوں یہاں پر ہم کافی پاورفل ہوگے بھائی بہت بھی مزی آ رہے کتنی اچھا لگ رہا ہے میرے کو بھائی فرینکلنگ تُو اگر نہ ہوتا تو میں اپنے سائج کو کیسے پڑھاتا ارے بھائی ایسا سوچ بھی مت تو میں غریب لوگ ہی جرور سے مدد کرتا ہوں چل بھائی جلدی سے چلتے ہیں ارے فرینکلنگ بھائی یہ تو بتا کہ پیسو کا انتظام اور کہاں سے کریں گے ارے بھائی تو چنتا کیوں کرتا ہے میں تیرے ساتھ ہونا اور میرے ساتھ میرے بھائی لوگ میرے دوست لوگ ہیں جرور سے ہمیں کوئی نہ کوئی مشن اس بار بھی ملے گا اور ہم پیسو کا انتظام کری ہی لیں گے کیوں نہ اس بار بھی نیوز وغیرہ دیکھی جائے اور پتہ لگایا جائے کہ نیوز پر کیا چل رہا ہے ارے بھائی فرینکلنگ بولتا تو شایر آئے تو چل جلدی سے نیوز ہی دیکھ لے بھائی پگا بھی ہمیں کوئی مشن ہی مل جائے ہاں بھائی چلو جلدی میں اپنے سمارٹ فون نکالتا ہوں اور دیکھتا ہوں ٹریکنگ نیوز ہمارے ملیٹری ویس کا ایک گولڈن ایرو پلین ہوا میں اڑکے آ رہا تھا جس میں کافی سارے ہلک کے سوٹ اور کچھ ڈائیمنڈ اور کچھ گولڈ کی پیٹیا رکھی ہوئی تھی اور وہ خراب ہونے کی وجہ سے ہوا میں ہی اٹک گیا ہے اور جو بھی اب اس کو جا کے بچائے گا اس کو کافی مہنگے مہنگے ہلک کے سوٹ دیکھنے کو ملیں گے اور وہ کافی امیر ہو سکتا ہے مہاو او بھائی دیکھ شایر نلک میں نے بولا تھا نا کہ ہمیں ایک مشن مل سکتا ہے وہ بھی جوان جست والا بھائی اور دیکھ اب ہمیں یہاں پر اتنا خطرناک مشن مل گیا ہے کہ ہم یہاں پر بھائی بہت امیر بن سکتے ہیں بہت ہی زیادہ امیر ارے بھائی فرینکلنگ وہ کیسے ارے بھائی ابھی پتا چلائے نا کہ ایک کوئی ایروپلین ہے ملٹری ویس کا وہ ہوا میں اٹک گیا ہے اور اس میں کچھ سوٹ ڈائیمنڈ اور گولڈ رکھا ہوا ہے تو بھائی ہم سوٹوں کو ڈال میں کنورٹ کریں گے اور گولڈ اور ڈائیمنڈ کو اور ایروپلین کو جا کے ملٹری ویس والوں کو شاپ دیں گے اس کے بعد وہ بھی خوش اور ہم بھی خوش ارے ہاں بھائی فرینکلنگ آئیڈیا تو بہت ہی اچھا ہے اب یہ ملٹری ویس کیوں آیا ہے فرینکلنگ بھائی تو ارے بھائی اوپر بھی تو ہمیں کیسے جانا ہوگا نا ارے ہاں بھائی بٹ وہ کیسے جائیں گے ارے یار اب بھائی سیدھی سی بات ہے یہاں سے ہیلیکوپٹر لیں گے اور ہوا میں اڑ کے اوپر جائیں گے ارے بھائی یہ لوگ ہم کو ہیلیکوپٹر لینے دیں گے کیا ارے ہاں کیوں نہیں لینے دیں گے ان کا ہی تو کام کرنے کے لئے ہم جا رہے ہیں اے گستا کون ہے تو تو یہاں پر کیا کر رہا ہے ارے بھائی فرینکلنگی تو ہم کو مار ڈالیں گے جلے 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 ارے ہاں بھائی یہ تو مار رہے ہیں ارے دوستو بچا ہو ارے یار یہ کیا ہو رہا ہے ارے کوئی 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 ویڈیو کو لائک کیوں نہیں کرتا ہے ارے کر دونا جلدی جلدی سے کوئی ویڈیو کو لائک نہیں کرے گا کوئی نہیں کرے گا ایسا کچھ نہیں ہے میرے دوست میرے میرے دوست بہت اچھے ہیں ویڈیو کو لائک کرو دوستو جلدی جلدی سے ارے بھائی فرائکلک جلدی بک بھائی ورنے مجھے مار ڈالیں گے اے رک جا رک جا ارے یہ کیا ارے مارو اس کو مارو یہ بے واکوف ہمارا ہیلیکوپٹر لے کے جا رہا ہے روکو اس کو روکو ارے بھائی فرینکلنگ بک جلدی سے ارے بھائی تو چندہ نہ کر اب تو میں بیٹھ گیا اور بیٹھنے کے بعد تو کسی کی حمت نہیں کوئی ہمیں روک دے بھائیس دیکھئے ہم آج چکے ہیں وہ جو ہوای جہاز اٹک گیا تھا ہوا میں جو خراب ہونے کی وجہ سے رک گیا ہے کائز ہم وہاں پہنچ گئے ہیں ارے بھائی فرینکلنگ یہ تو واقعی میں سارا گولڈ کا بنا ہوا ہے ارے ہاں بھائی میں نے بولا تھا نا بٹ فرینکلنگ بھائی اس میں تو کہیں بھی ہلک کے سوٹ ڈائمنڈ اور گولڈ دکھنے ہی رہا ہے ارے بھائی ایسے کیسے کیا اوپری رکھا ہوگا وہ جرور سے اندر رکھا ہوگا ارے ہاں بھائی فرینکلنگ جلدی سے دیکھ بھائی اتر کے ہمیں جلدی سے اس سارے سوٹوں کو گولڈ کو اور ڈائمنڈ کو لینا ہے اس کے بعد ہم اپنے سائج کو بڑھائیں گے ارے بھائی تو بلکل چھنٹا نہ کر تُس سے زیادہ فکر ہے مجھے ابھی چلو غائز ہم اوپر تو آگئے ہیں بٹ یار اندر کیسے جائیں کیوں نہ یہی پر اپنا سمارٹ فون نکال لیں اور اس کیمرے کی مدد سے اس کے اندر زوم کر کے دیکھیں ارے ہاں بھائی فرینکلنگ جلدی دیکھ اتنا سمیں نہیں ہے ہمارے پاس میں کبھی کوئی بڑی پرابلم ہو جائے ارے ہاں بھائی ایک منٹ ابھی دیکھتے ہیں ہاں تو غائز میں نے یہاں پر اپنے کیمرے کی مدد سے ایک منٹ ارے دیکھ بھائی شائرن ہلک یہاں پر ایک گولڈن ریوینز ہلک کا سوٹ اور کچھ اور ادر ہلک ریوینز ہلک کے سوٹ کھڑے ہوئے ہیں ارے بھائی فرینکلنگ چل جلدی سے اندر اور ان کو چلے گئے ڈالر میں کنویٹ کرتے ہیں ارے ہاں بھائی چلو جلدی ہاں تو غائز فائنلی ہم اندر تو آ چکے ہیں اور اب ان کو ڈالر میں کنویٹ کریں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے کتنا پیسا اوہ بھائی ایک ізوٹ یہاں پر بیس ملین ڈالر کا تھا اور باقی کے دیکھتے ہیں باقی کے کتنے کتنے کے ہیں اوہ بھائی یہ بھی بیس ملین ڈالر کا اور تیسرے والے کو دیکھتے ہیں تیسرا کتنے کا ہے اوہ بھائی صاحب یہ دس ملین ڈالر کا ٹوٹلی پچاس ملین ڈالر آ چکے ہیں ہمارے اکاؤنٹ میں ارے بھائی فرینکلنگ اب تو ہم کافی امیر ہو گئے چلو بھائی جلدی سے سمارٹ فون نکال ہم دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ پر کوئی پچاس ملین ڈالر کا سوٹ آبیلیبل ہے یا نہیں ارے ہاں بھائی چلو جلدی سے دیکھتے ہیں مزا آئے گا دوستو ایک منٹ اوہ بھائی صاحب پچاس ملین ڈالر میں ایک سوٹ آبیلیبل ہے چلو بھائی جلدی سے اب ہم اس سوٹ کو یہاں پر بائی کریں گے اور دیکھیں گے یہ سوٹ کیسا ہونے والا ہے ارے واہ مسے آئیں گے بھائی شائرن ہلک ارے فرینکلنگ جلدی سے بائی کر مجھ سے بھائی دیکھانے جارہا اوہ مائی کارڈ کوئیس دیکھئے ہم تو یہاں پر جائنٹ سکس آرمز ریوینسر ہلک بن گئے اور بھائی ہماری پاور ہے تو دیکھ شائرن ہلک کتنی خطرناک ہیں اور ہمارا سائج یہاں پر پورے پچیس لاکھ ہو چکا ہے ارے واہ فرینکلنگ بھائی ہم کتنی ہی پاورفل ہوگے ہاہا ارے واہ مزے آگے پر فرینکلنگ بھائی اب ہم اس ہوائی جی آج کو کیسے لے کر جائیں گے ہم تو اس میں بیٹ بھی نہیں سکتے ارے بھائی اس بات کی چنتہ تو مت کر میں اس کو اپنے پیروں میں اٹھکا کے لے کر جاؤں گا اور ویسے بھی اب تو ہمارے پاس اتنی خطرناک پاور ہے کہ ہم اس کو اڑا کے بھی لے جا سکتے ہیں ارے بھائی فرینکلنگ وہ کیسے ارے تو دیکھتا جا بھائی میرے پاس بہت ننجا ٹیکنیک ہیں دیکھ بھائی میں اپنے ننجا ٹیکنیک کی مدد سے اس کو کیسے لے جا پا رہا ہوں ارے واہ بھائی فرینکلنگ تو تو واقعے میں بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے بھائی ہاں بھائی میں نے بولا نا ابھی چلو گا اس جلدی سے یہ گولڈن ایرو پلین کو لے جا کر ملٹ ریویس والوں کے حوالے کر دیتے ہیں اس کے بعد وہ بھی خوش ہو جائیں گے اور ہم نے یہاں پر سوٹ خرید لیا ہم بھی خوش ہو جائیں گے ہو سکتا ہے گا وہ میرے کو انام دے دے اور میں اس انام کی مدد سے اور سوٹ خرید دوں لے ہاں بھائی فرینکلنگ تو تو صحیح پول رہا ہے یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا ہاں بھائی چلو ابھی جلدی سے اس والے حوائی جاج وہ ہم یہی پر لینڈ کر دیتے ہیں اور اس کے بات بات کرتے ہیں ارے یہ کیا ہو رہا ہے یہ تو ہمارا حوائی جیہ جائیں یہ 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 کیا ارے اس کو تم لے کر آئے ہو کہاں سے لے کر آئے ہو ارے ہاں بھائی میں لے کر آئے ہو آسمان میں خراب ہو گیا تھا نا یہ ہاں ہاں ہو تو گیا تھا پر تم ہو کون میں فرینکلنگ فرینکلنگ اچھا فرینکلنگ تم ہو ابھی دیکھتا ہوں میرے اس میں سوٹ بھی رکھے تھے کہاں پر ایک منٹ ارے یہ کیا میرے اس کے اندر سے سوٹ کہاں پر گئے فرینکلنگ ارے ان کو تو میں نے ڈالر میں کنورٹ کر لیا کرنل جی اور آپ کے لیے گولڈ اور ڈائیمنڈ لے کر آ گیا کیا تُو نے میرے سوٹوں کو ڈالر میں کنورٹ کیا اور گولڈ اور ڈائیمنڈ یہاں پر لے کر آ گیا تجھے چھوڑ گانی اتنے مہنگے سوٹوں کو تُو نے ہمارے ڈالر میں کنورٹ کیا مارے اس کو میری آرمی یہ بچنا نہیں چاہیے اچھا باز ارے بھاپرے یہ کیا نیکی اور پوچ پوچ یہاں پر ہم نے ایک تو نیکی کی اور یہ ہم کو لٹا مار رہے ہیں ارے فرینکلنگ بھائی کچھ کرو ورنم یہاں پر مٹ جائیں گے اوہے بھائی تو چنتا نگر اب ان لوگوں نے مجھے یہاں پر غصہ دلا دیا ہے اور میں ان سب کی یہاں پر بینٹ بجا کے رکھ دوں گا یہ لو اوہ جائز دیکھا بے وقوف یہاں پر اگر مجھ سے مل کر چلتے تو ان کو سب مل سکتا تھا بڑھ گائز ان لوگوں نے مجھے مارا مجھ پر اٹیک کیا ایک تو میں نے ان کے ساتھ بھلا کیا اور انہوں نے مجھے ہی مارا گائز کتنے برے لوگ ہیں یہ اب دیکھنا اب میں ان کو یہ گولڈ اور یہاں پر گولڈن ایرو پلین اور یہ ڈائیمنٹ جو دیئے تھے نا میں نے لاکر ان کو بھی نہیں چھوڑوں گا میں نے ان کو بھی ڈالر میں کنورٹ کر لیا دوستو سب کو ابھی گائز چلو جلدی سے یہاں پر ہمارے اکاؤنٹ پر پورے 100 ملین ڈالر آ چکے ہیں اور ابھی ہم یہاں پر 100 ملین ڈالر والے سوٹ کو دیکھیں گے ہے یا نہیں چلو گائز جلدی سے اب یہاں پر اس سوٹ کو بائے کرتے ہیں اور دیکھیں گے کہ گائز یہ پہننے کے بعد کیسا لگے گا تو جلدی سے بائے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اوہ مائی گاڈ لٹرولی میں گائز یہ دیکھئے ہمارا سائز تو یہاں پر پورے 100 کرول ہو چکا ہے اور گائز میں یہاں پر جائنٹ گرین پرسیز فائیو ہیڈیڈ جائنٹ ہلک بن چکا ہوں ارے واہ گائز مزے آگے آس تو گائز آج کا ویڈیو آپ کو کیسے لگا جوڑ سے کومنٹ بتائیے اور گائز دیکھئے کس طرح کی پاور ہے میرے پاس بے کتنی خطرناک والی اور اس طرح کے آپ اور ویڈیو چاہیے تو کومنٹ میں نیکش بار جرور سے لکھ دینا اور یہ جو آپ کے سامنے اسکرین پر ویڈی آ رہے ہیں ان ویڈیو کو بھی دیکھ کر انجوائے کیجئے گا اور ویڈیو کو ابھی تلق لائک نہیں گیا تو جلدی سے لائک کر دیجئے اپنی موم ڈیٹ کے لیے اور میرے لیے اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا اور کومنٹ میں جرور سے بتا دینا باقی انجوائے کیجئے ان ویڈیوز کو دیکھ کر بائی بائی دوستو